الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللہ دین اصطوفہ اما بعاند فعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضو عنہ صدق اللہ علی ورظیم وبلگنا رسولہ النبی ومن کریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین حیات صحابہ اکرام کے سلسلے میں آج ہم جن کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ احطران ہوتے امیر حمزہ کا نام حمزہ ہے اور آپ کا لقب اصداللہ واسد الرسول اللہ اور اس کے رسول کے شیر یہ آپ کا لقب ہے اور آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے ابو عمارہ اور ابو یعنی یہ دونوں کنیتیں آپ کی ہے اور اصداللہ اصدالرسول یہ آپ کا لقب ہے اللہ اور اس کے رسول کے شیر حت امیر حمزہ رضی اللہ ترانہوں سرکار کی پیدائش سے دو سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اور بعض روایتوں کو مطابق چار سال پہلے لیکن زیادہ مشہور یہ ہے اور صحیح ہے کہ دو سال پہلے پیدا ہوئے اور ترمزی کی روایت بھی ہے اکثر حت امیر حمزہ سے اگر پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے عمر میں آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے تو فرماتے ہیں کہ بڑے تو سرکار ہیں میں دو سال پہلے پیدا ہوا یہ یعنی کہ آپ کا جواب ہوتا حت امیر حمزہ رضی اللہ ترانہوں سرکار کے چچا ہیں عبد المطلیب کے بیٹے ہیں تو سرکار کے چچا ہیں نصب کے اعتبار سے اور رضاعت کے اعتبار سے دودھ کے اعتبار سے آپ کے بھائی بھی ہیں سوائبہ جیسے ہم صوبیہ کہتے ہیں صوبیہ باندھی ابو لہب کی باندھی تھی ابو لہب نے جنہیں آزاد کیا وہ سوائبہ باندھی سے سرکار نے بھی دودھ پیا ہے اور امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے سوائبہ باندھی نے دونوں کو دودھ پلایا تو اس اعتبار سے رضاعت کے اعتبار سے دونوں بھائی ہیں اور ویسے نصب کے اعتبار سے چچا بھتیجے ہیں اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور سب سے پیارے چچا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں میرے چچاؤں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ اسلام لانے کا واقعہ یہ ہوا چھ سال یعنی کہ اعلان نبوت کے چھ سال بعد ایمان لائے ہیں بازر بات ہمیں دو سال کے بعد ہیں آپ ایمان لائے بیسط کے دو سال یا چھ سال بعد ایمان لائے تو آپ بڑے بہادر بھی تھے آپ دبلے پتلے تھے لمبی قامت کے یعنی بہت زیادہ لمبے بھی نہیں بہت زیادہ ناٹے بھی نہیں درمیانی قد کے تھے لیکن دبلے پتلے تھے بدن جو ہے مضبوط تھا اور خوبصورت تھے بہت زیادہ خوبصورت تھے گھنی ڈاڑی تھی چہرے پر اور آپ کو یعنی کہ ویسے تو فن سپاہگیری میں یعنی کہ تلوار چلانا تیر چلانا پہلوانی کرنا یہ سارے آپ کے شوق تھے اور آپ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا اکثر شکار پر جاتے تھے تیر کامان لے کر نکل جاتے شکار پر تو ایک دن آپ شکار پر گئے ہوئے تھے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا و مروہ پہاڑی کے درمیان سرکار ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ابو جہل آیا اور آنے کے بعد اس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا گالیاں دی برا بھلا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سرکار نے کوئی ریاکشن نہیں دیا کوئی جواب نہیں دیا اس کی گالیوں کا کوئی جواب دیا اس نے تماشا مارا اس کا کوئی جواب دیا سرکار اٹھ کر چل دیئے پھر یہ بھی چلا گیا حد امیر حمزہ جب شکار سے لوٹ کر آئے تو امیر حمزہ کی ایک باندھی تھی ان کی خادمہ باندھی تھی اس نے یہ سارا واقعہ یہ سارا ماجرہ دیکھا تھا تو اس نے امیر حمزہ سے ساری باتیں بتائی کہ جانتے ہیں آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے ایسا ایسا معاملہ کیا ابو جہل اس زمانے میں تو سمجھ لیا کہ مکہ کا بہت بڑا سردار شمار کیا جاتا تھا اور جیسے کہ مکہ کا بادشاہ ہو یعنی اتنی حیثیت تھی اس کی تو جب یہ بات سنی تو آپ جو ہے غصے میں یعنی ابھی آپ آرام بھی نہیں کیا تھا کھایا پیا بھی نہیں بس یہ بات سنی تو غصے میں اٹھے اور اٹھ کر آپ گھر سے نکل گئے حرم کعبہ میں آئے تو حرم میں ابو جہل کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بڑی بڑی پھینک رہا تھا اور یہ سارے باتیں سنا رہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور یعنی کہ بڑے فخر اسے سنا رہا تھا حتی امیر حمزہ پہنچے اور پہنچ کر آپ نے وہ ہاتھ میں جو کمان تھی تیر کمان تھے تو کمان جو ہے آپ نے اس کے سر پر ماری اور ایسی ماری کے اس کا سر پھڑ گیا وہ لہو لہان ہو گیا پھر آپ نے جو ہے بلکل چلا کر زور سے بلند آواز میں اور آپ کی آواز جو پہاڑی آواز تھی بہت بلند آواز تھی کہ اگر آپ چلا کر کوئی بات کہتے ہیں تو پورا مکہ جو ہے وہ گونچتا تھا تو آپ نے جو ہے پہاڑی آواز میں سارے لوگوں سے کہا ہے قریش سن لو اور ابو جہل تو بھی سن لیں میں نے بھتیجے کو تم نے عذیتیں دیئے صرف اس کے اس بات کے کہنے پر کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے سنو میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں میں بھی اسی دین کو مانتا ہوں اور میرا بھتیجہ سچا ہے یہ آپ نے کہا اور یعنی یہ ساری باتیں کہ یو پھر گئے حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے جا کر کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا یعنی جا کر اسے مارا اور میں نے آپ کا بدلہ لے لیا سرکار نے فرمایا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اے حمزہ اگر تم اسلام لیاؤ تو مجھے خوشی ہوگی بدلہ لینے سے مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی تو حتیٰ میرے حمزہ نے فوراں کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے تو آپ یعنی کہ مسلمان ہوئے اس کے بعد سے یعنی کہ آپ نے مکہ ہی میں آپ رہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جب آپ ایمان لے آئے تو پھر کفار مکہ کی عذیتیں کم ہو گئی پھر سرکار کو ستانا تھوڑا کم ہو گیا اس لیے کہ پھر ہر جگہ حتیٰ امیر حمزہ کا خوف ہوتا تھا حتیٰ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سرکار کی حفاظت فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت ہوئی تو آپ نے بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں ویسے خالی ہاتھ گئے تھے لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا فرمائی تو حتیٰ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لئے بہت سے انتظامات ہو گئے آمدنی کے اور پھر آپ نے وہاں اچھی زندگی گزاری آپ نے بعد میں وہاں حتی خولہ سے شادی بھی کی انساری عورت تھی تو وہاں آپ نے شادی بھی کی آپ کا مکان بھی ہو گیا تو بہرحال حتیٰ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ بدر میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے جنگ کی اور جنگ بدر میں آپ نے جو ہے شتر مرگ کا پیچھا شتر مرگ کا جو ہے پیچھ وہ آپ نے لگایا ہوا تھا بعض روایاتوں میں کہ آپ نے سر پر یعنی لگایا ہوا تھا بعض روایاتوں میں کہ آپ نے سینے پر لگایا ہوا تھا بہرحال یہ ایک یعنی جنگ کی نشانی تھی کہ لوگ دور سے پہچانتے تو کوئی ہے کوئی ہے کوئی بہادر آدمی ہے اور ایک یعنی سب سے الگ نظر آتے تھے وہ شتر مرکہ یعنی پینشاہ لگایا ہوا تھا آپ نے اپنے یعنی ٹوپی پر یا اپنے سر پر اور جہاں سے گزرتے تھے یعنی لوگ آپ سے کانپتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ کون ہے کہ یہ حمزہ ہے تو حتی امر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور جنگ بدر میں آپ نے کئیوں کو قتل کیا کئی کفار کو آپ نے قتل کیا اور بعض روایتوں میں تھا کہ آپ نے اکتیس کفار کو قتل کیا تھا اکتیس کافروں کو آپ نے قتل کیا تو امر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے پہلے جنگ کے لیے جو نکلے تھے میں نے حتی علی کے واقعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ سرخ اونٹ پر سرخ یعنی لال اونٹ لال اونٹ پر جو ہے وہ نکلا اور کفار کے لشکر کے آگے وہ آ کر کچھ تقریر کر رہا تھا کچھ تقریر کر رہا تھا تو سرکان نے فرمایا علی دیکھو تو کون ہے یعنی یہ آدمی کون ہے حتی امیر حمزہ نے کہا کہ اے رسول اللہ وہ اتبا ابن ربیہ ہے سرکان نے فرمایا کہ یہی ایک بندہ ایسا ہے جو انہیں جنگ سے روک سکتا ہے اور جو ان کی بھلائی چاہتا ہے یعنی اس لشکر کی بھلائی چاہتا ہے تو اتبا جو ہے اس وقت اپنے لشکر کو سمجھا رہے تھے کہ جنگ مت کرو واپس چلو ہمارا کافلہ تو سیف ہو گیا ہے ہم کافلہ بچانے آئے تھے کافلہ بلکل سیف پہنچ چکا مکہ تو اب جنگ کی کیا ضرورت ہے واپس چلو لیکن ابو جہل تھا جو ماننے کے لئے تھے یا نہیں ہم تو جنگ کریں گے جب آئی گئے ہیں اور وہ تین سو کے قریب ہیں ہم ہزار ہیں اب ہم واپس کیوں جائیں اب تو ہم جنگ کر کے ہی جائیں گے تو ابو جہل جو ہے وہ اڑ گیا تو اب اس کے بعد اس نے تانہ دیا ابو جہل نے تانہ دیا اے اتبا تم تو بزدل ہو کمزورا بزدل نظر آتے ہو تم میں ہمت نہیں ہے جنگ کرنے کی تو اتبا جو ہے وہ تھوڑا جوش میں آ گیا اس نے کہا تم دیکھو گے کہ بزدل کون ہے اور طاقتور کون ہے اس کے بعد وہ خود میدان میں نکل آیا اور اس کا بھائی شہبہ وہ نکل آیا اتبا اور شہبہ دونوں ربی آکے بیٹے وہ نکل آئے اور اتبا کا بیٹا ولید ولید ابن اتبا وہ نکلا تو یہ تین لوگ نکلیں اور انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو ہم سے مقابلے کے لیے آئے تو وہاں سے تین انصاری صحابی آئے جنگ بدر میں لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی کون ہو تم لوگ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کے فلاں 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 ہیں انہوں نے کہا ہمارا تم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور ہمارا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تم جاؤ اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری ٹکر اور ہمارے مقابلے کے ہمارے قبلے کے لوگ بھیجئے تو پھر سرکان نے قریشی یہ بھی قریشی تھے تینوں آپ نے پھر فرمایا اے علی اے حمزہ اے عبیدہ ابن حارس کھڑے ہو جاؤ تم تینوں جاؤ تو پھر ہاتھ علی ہاتھ امیر حمزہ اور ہاتھ عبیدہ ابن حارس یہ تینوں آئے ہاتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہبہ کا مقابلہ تھوڑی دیر چلا ایک دوسرے سے یعنی کہ جنگ ہوئی اور اس میں اے عبیدہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر میں زخم لگا اور آپ کو زخمی حالت میں وہاں سے لائے گیا آپ کو یعنی زخمی ہوئے تو پھر ہاتھ علی اور حمزہ نے شہبہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا پھر عبیدہ ابن حارس کو اٹھا کر لے جایا گیا حتہ عبیدہ ابن حارس بھی اسی میں پھر بعد میں شہید ہو گئے برحال تو حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جنگ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے بعد بھی یعنی کہ جنگ ہوئی تو آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہے تھے اسی جنگ میں آپ نے توعیمہ ابن عدی کو قتل کیا تھا یہ توعیمہ ابن عدی متعیم ابن عدی کا بھائی تھا اور جبیر ابن متعیم ابن عدی اس کا چچا تھا ان کے چچا یعنی کہ حتہ جبیر بعد میں صحابی رسول ہیں جبیر ابن متعیم ابن عدی ابن خیار تو یہ جو ہے حتہ جبیر ابن متعیم جو ہے انہوں نے اپنے غلام وحشی سے کہا تھا کہ اگر تو میرے چچا توعیمہ ابن عدی ان کا بدلہ لے گا اور ان کے بدلے میں حمزہ کو قتل کرے گا تو تو آزاد ہے تو بعد میں دوسرے سال تین میں یہ دو میں جنگ بدر ہوئی تین میں جب جنگ احد ہوئی تو وحشی ابن حرب یہ بھی بات میں مسلمان ہو گئے تو وحشی ابن حرب کہتے ہیں یہ غلام تھے یعنی حبشی غلام تھے کالے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نکلا میرا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں تھا میرا مقصد تو میری آزادی تھا کہ مجھے حمزہ کو قتل کرنا ہے وہ قتل ہوگا میں آزاد ہو جاؤں گا تو میں تو اس نیت سے نکلا تھا اور جنگ احد میں بھی ہاتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے برد چڑھ کر حصہ لیا اور جہاں سے گزرتے تھے بلکل آپ کفر و مشرقین پر ٹوٹ پڑتے تھے ایک بندہ آگے نکلا سب سے پہلے سبا اس کا نام تھا اور اس نے اس نے یہ اعلان کیا حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے تو ہاتھ امیر حمزہ نکل کر آئے باہر اور آ کر کہا کہ اے عورتوں کی یعنی شرمگاہوں کی خطنہ کرنے والی کے بیٹے یا ابن مقتعات البزر آپ نے فرمایا یہ بخاری کے الفاظ ہے پورا واقعہ اس میں ہے آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی خطنہ کرنے والی کے بیٹے یعنی اس سے تانہ مارا تاکہ تیری ماں تو وہ ہے جو عورتوں کی خطنہ کرتی ہے اس کا بیٹا تم اس سے کیا مقابلہ کرے گا تو یوں آگے نکلیں اور پھر آپ اس سے ایک ہی وار میں آپ نے اس سے تمام کر دیا حت وحشی بات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی سپیڈ میں کسی کا سر گرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا امیر حمزہ نکل کر آیا اور ایسا وار کیا کہ دھام سے اس کا سر لڑکتا ہوا گرا کہتے ہیں اتنی سپیڈ میں اتنی سرعت اور جلدی میں اگر میں نے کسی کا سر آج تک گرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے سباہ کا سر گرتے ہوئے دیکھا کہتے ہیں میں تاک میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا نیزے کا نشانہ لے کر امیر حمزہ کا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ان کے ناف کا یعنی پیٹ کا نشان لے کر میں نے زوردار انداز میں مارا اور پھر یعنی دبایا تو آپ یعنی کے ناف پر آپ کو نیزہ لگا اور پیٹ سے باہر نکل گیا نیزہ حتی امیر حمزہ وہی پر گرے اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا آپ شہید ہو گئے تو اس وقت آپ کی عمر ان ساٹھ سال کی تھی ان ساٹھ سال کے تھے تو ان ساٹھ سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے آپ کی یعنی کے ناک آپ کے کان وغیرہ یہ ساری چیزیں کاٹ لی گئی تھی ہاتھ پیر انگلیاں اور ناک کان یہ ساری چیزیں کاٹ لی گئی تھی آپ کا پیٹ بالکل چیر دیا گیا تھا ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے ہندہ بھی مسلمان ابو سفیان بھی مسلمان اور وحشی ابن حرب وہ بھی مسلمان سب مسلمان ہوئے جبہر ابن متعیم وہ بھی مسلمان سب سارے کے سارے صحابہ میں شامی تو کہتے ہیں کہ ہندہ ان کے باپ کو بھی جو ہے حتی امیر حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا تو ہندہ نے منت مانی تھی نظر مانی تھی کہ اگر امیر حمزہ پر میں غالب آئی یعنی کہ اگر میں قادر ہوئی تو میں ان کا کلیجہ چباؤں گی تو جب یعنی کہ حتی امیر حمزہ شہید ہو گئے تو یہاں پیٹ چیر کر آپ کا کلیجہ نکال کر ہندہ کو لے جا کر دیا گیا تو ہندہ نے اسے چبانے کی کوشش کی لیکن پھر اگل دیا نگلا نہیں جا سکا اگل دیا اور نکال دیا باہر تو سرکار کو جب پتا چلا تو سرکار نے یعنی پوچھا کہ کیا وہ کھا گئی نگل گئی تو کہا نہیں یا رسول اللہ وہ نگل نہ سکی اس نے اگل دیا سرکار نے فرما کہ اللہ تعالیٰ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر آگ کو حرام کر دیا تو آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی آگ میں جل نہیں سکتا یعنی اگر ہندہ کے پیٹ میں جاتا اور وہ حالت کفر میں مرتی نہیں جا سکتا تو آپ کے یعنی اس ٹکڑے کی وجہ سے وہ بھی جہنم سے بچ جاتی وہ بھی بچ جاتی یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حتی امیر حمزہ کو محفوظ فرمایا کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کسی کے اندر نہ جا سکے حالانہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام کو بھی مسلح کیا گیا تھا یعنی مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ یعنی ہاتھ کان ہے ناک ہے یہ ساری چیزیں کارڈ دی گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی اس حالت کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد جو ہے قبل انسار کے قبل عبدالعشحل کی عورتیں آ کر اپنے مردوں پر یعنی اپنے شہیدوں پر رو رہی تھی تو سرکار نے فرما کہ آج یعنی کہ ہر ایک پر رونے والی ہے اور حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے تو وہ جب انہوں نے سنا تو وہ سب آئیں اور آ کر جو امیر حمزہ پر رونے لگی ہے بعد میں یعنی مدینہ جانے کے بعد کی بات ہے کہ امیر حمزہ کے لیے نوحہ کرنے لگی آ کر رونے لگی تب تک نوحہ کی یعنی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو آئیں اور آ کر رونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے آنکھ کھلی اور آپ نے فرما کہ یہ ابھی تک یہی ہے اور حمزہ پر رو رہی ہے آپ نے فرما کہ اعلان ان کو کہو کہ گھر جاؤں اور اعلان کر دو کہ آج کے بعد اب کسی پر بھی نوحہ نہیں ہوگا نوحہ کی ممانعت ہو گئی کہ اب کسی پر نوحہ نہیں کیا جائے گا یعنی رو تو سکتا ہے آدمی لیکن نوحہ یہ سر پیٹنا بال کھولنا چلانا چیکھنا چلانا کہ ہائے وائے کرنا یہ سب کی ممانعت ہو گئی کہ اب اس کی ممانعت ہے تو اب یہ ناجائز قرار دیا گیا حتی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب میدان جنگ میں تھے اللہ کے رسول نے آپ کو دیکھا تو حتی صفیہ کو پتا چل گیا حتی صفیہ سرکار کی پھوپی ہے امیر حمزہ کی بہن ہے انہیں پتا چل گیا کہ امیر حمزہ شہید ہو گئے تو وہ دو چادر لے کر آئی کفن کے لئے دو چادر لے کر آئیں اور دوڑتے ہوئے آ رہی تھی سرکار نے فرمایا وہ دیکھو کون آ رہی ہے حتی زبر اپنی عوام جو ہے وہ کھڑے ہوئے یعنی کہ دیکھا پتا چلا کہ میری ماں آ رہی ہے صفیہ میری ماں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ صفیہ آ رہی ہے آپ کی پھوپی میری والدہ صفیہ آ رہی ہے سرکار نے فرمایا ان کو حمزہ تک مت پہنچنے دینا یعنی عورت ہیں اور جو ہے وہ کمزور یعنی ہو سکتا ہے کہ انہیں دیکھ کر کہ ان کی اقل زائل نہ ہو جب وہ پاگل نہ ہو جائے تو انہیں روکو کہتے ہیں کہ حتی زبر اپنی عوام دوڑے اور جا کر اپنی ماں کو روکا کہ آپ آگے نہ جائے تو انہوں نے مارا دھکا بڑی مضبوط تھی مارا دھکا ہٹ جا پرہ ہٹ میرا بھائی شہید ہوا ہے تو حتی زبر اپنی عوام نے کہا اللہ کے رسول نے روکا ہے اللہ کے رسول نے منا کیا تو پھر رک گئی کہ اللہ کے رسول نے منا کیا تو پھر میں نہیں جاتی آپ رک گئیں تو پھر آپ نے زبر اپنی عوام کو وہ دو چادر نے دی کہ میرے بھائی کے لیے میں دو چادر لائی ہوں کفن کے لیے حتی زبر اپنی عوام دو چادر لے کر گئے کفن کے لیے تو دیکھا باجو میں ایک انساری صحابی بھی ہیں بغیر کفن کے ہیں تو حتیٰ زبر ابن عوام نے سوچا کہ میں یعنی کہ امیر حمزہ کو دو چادر میں کفن دوں اور ان کو ایک بھی چادر نہ ملے کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا دونوں کو ایک ایک چادر دے دی جائے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امدہ قسم کی اچھی قسم کی چادر ہے اور ایک تھوڑی سی یعنی کہ کم درجے کی چادر ہے تو کس کو دی جائے تو کہ اگر اچھی امیر حمزہ کو دے دی گئی تھوڑی کمزور والی ان کو دے دی گئی تو یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی تو پھر انہوں نے قرآن دازی کی یعنی کہ قرآن دازی کی کہ کس کو دی جائے جس کے نام پر چادر جو چادر نکلے وہ دی جائے تو اچھی والی چادر انصاری صحابی کے نام گئی اور جو کم درجے کی چادر تھی وہ امیر حمزہ کو تو ایسے ہی کفن دیا گیا اور امیر حمزہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا اور جس چادر میں کفن دیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھاپتے تو پیر کھل جاتے پیر ڈھاپتے تو سر کھل جاتا سرکان نے فرما ان کا سر چادر سے ڈھاپ دو اور پیر پر گھاس ڈال دو تو آپ کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی اسی طرح تھے مسعب ابن عمیر تھے ان پر بھی اسی طرح سے ایک چادر میں کفن دیا گیا اور ان کا بھی یہی حال تھا ان کے پیروں پر بھی گھاس ڈالی گئی حتی عبد الرحمن ابن عف رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ہو چکا انہوں نے بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا نفل روزہ رکھا تھا شام میں افطاری کا وقت ہوا تو ان کے سامنے گوشت روٹی لاکر رکھی گئی تو جب گوشت روٹی آئی افطاری کے لیے تو آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے جو ہے آپ رونے لگے صاحبہ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ آج ہم اتنا اچھا کھا رہے ہیں گوشت روٹی کھا رہے ہیں ایک وقت وہ تھا تنگی کا وقت تھا کہ امیر حمزہ شہید ہوئے حالانکہ وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے لیکن انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا ایسی چادر کہ سر ڈھامتے تو پیر کھل جاتے پیر کھل جاتے پیر کھل جاتے تو سر کھل جاتا تھا مصحبہ ابن عمیر شہید ہو گئے انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا ان کی چادر کا عالم یہ تھا کہ سر ڈھامتے تو پیر کھل جاتے پیر ڈھامتے تو سر کھل جاتے اور انہیں بھی ایک چادر میں ایسی ایک چادر میں کفن دیا گیا آج اللہ نے دنیا ہم پر کشادہ کر دی گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تو ساری نیکیاں اپنی وہاں حاصل کریں گے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ یہ دنیاوی نعمتوں کی شکل میں کہیں ہمیں یہی پر نہ دے دیا ہو ہم آخرت میں پہنچے تو پتا چلے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھی دنیا میں اس کے بدلے نعمت دے تو دی نعمت مل تو گئی ہاں تو کہیں ایسا نہ ہو تو یہ حد عبد الرحمن ابن عوف کا زہد و تقویٰ تھا بہرحال تو یہاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایک چادر میں کفن دیا گیا اب صحیح یعنی کہ مضبوط اور صحیح روایت تو یہ ہے کہ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی اس لئے سرکان نے کسی پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑی یہ سب سے زیادہ صحیح اور قوی روایت ہے مضبوط روایت ہے جو کچھ کمزور اور ضعیف روایتیں ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حد عمیر حمزہ پر سب سے پہلے نماز جنازہ پڑی پھر اس کے بعد ایک ایک صحابی کو لاکر رکھا جاتا اور نماز جنازہ ہوتی پھر وہ صحابی کو ہٹا دیا جاتا امیر حمزہ کو رہنے دیا جاتا وہ صحابی ہٹا دیا جاتے پھر دوسرے لاکر رکھے جاتے اس طرح یعنی کہ ستر صحابہ شہید ہوئے تھے ستر پر نماز جنازہ ہوئی اور حد عمیر حمزہ پر ستر مرتبہ نماز جنازہ ہوئی بعض روایتوں میں یہ ہیں کہ ساتھ ساتھ صحابہ کو لاکر رکھا جاتا اور نماز جنازہ ہوتی اور ہر گروپ میں حد امیر حمزہ ہوتے اور سرکان نے ہر نماز جنازہ میں ساتھ تکبیریں کہی لیکن ساری روایتیں کمزور ہیں مضبوط اور صحیح روایت یہ ہیں کہ نماز جنازہ کسی پر نہیں ہوئی جنگ احد جب ہوئی ہیں تب تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی ابھی حکم نہیں آیا تھا تو کسی پر نماز جنازہ نہیں ہوئی اور پھر آخر عمر میں سرکان نے وفات سے پہلے میدان احد جا کر ان کی قبروں پر نماز جنازہ ادا کی ہے تو بہرحال امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو بہت ہی بہادر بھی تھے بڑے سخی تھے بڑے خیر بھلائی کرنے والے تھے جب آپ شہید ہو گئے تو سرکان نے فرما اے حمزہ اے میرے چچا اے حمزہ اے بھلائی میں سب سے آگے بڑھنے والے اے سخی اے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے والے اے لوگوں کا خیال رکھنے والے لوگوں کی مدد کرنے والے یہ سارے القاب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد امیر حمزہ کو پکارا اور اللہ کے رسول کو بڑا غم ہوا تھا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ تین ہجری میں ان سانس سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی حد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری جو ہے وہ ضرب المثلے ہیں اور حد одна رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چچا امیر حمزہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کا جذبہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ